رمضان کی تیاری اس مہینے کے بارے میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو اس کی برکت اور اس کی رحمت سے نواقف ہو اور اس کی فضیلت سے نواقف ہو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ماہ رمضان کی کیا فضیلت ہے دیکھیں ہم پورے سال میں گیارہ مہینے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں رزق کمانے میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہے جسے ہوتا یہ ہے کہ بساوقات ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے یا تو یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے یا پھر یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ماہ رمضان بنایا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے جو ہمارا تعلق ہے ٹوٹ گیا ہے کمزور ہو گیا ہے وہ دوبارہ سے جڑ جائے اور مضبوط ہو جائے یہ اس لئے مہینہ بنایا ہے اور جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام ایک دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان حضور علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکت اطا فرما دیجئے اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی اور اس دعا سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ماہ رمضان کتنی فضیلت والا کتنی اہمیت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بساوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب یہ اچانک مہینہ آ جاتا ہے ہم نے اس کی تیاری نہیں کی ہوتی تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کے اعمال کرنے میں بندہ یہ کہتا ہے کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو اس طرح کرتے کرتے سارا مہینہ گزر جاتا ہے نہ ہی کوئی تلتیب سیٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے معمول سیٹ کی جاتے ہیں تو اگر اس مہینے کا صحیح لطف لینا چاہتے ہیں اس کی روحانیت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور جو اس مہینے میں اللہ تعالی انعامات دیتے ہیں وہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رمضان سے پہلے اس کی تیاری کریں تیاری کے لیے مختصر دس چیزیں ہیں وہ آپ نے کر لینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ رمضان کی روحانیت کو محسوس کریں گے آپ رمضان کے مکمل فوائد اور اس کی جو رحمت ہے وہ مکمل طور پر آپ حاصل کریں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کو آپ نے صاف ستھرا کر لینا ہے یعنی اس میں کوئی گندگی نہ ہو اور کوئی چیز نہ ہو جو ناپاک ہے اس کو بالکل اچھی طرح صاف ستھرا کر لیں اپنا بستر صاف ستھرا کر لیں نیچے سفائی کر لیں اچھی طرح وہ کمرہ پاک کر لیں دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کمرے کا ایک کونہ کوئی ایک جگہ اس کو اپنی عبادت کے لیے مختص کر لیں کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں میں بھی عبادت کیا کرو یہ حدیث کا مفہوم ہے جو نفلی عبادت ہے وہ کوشش کی جائے کہ اس کو گھر میں کیا جائے اور اتمنان اور سکون کے ساتھ کیا جائے یہ آپ نے دوسرا کام کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کر لینا ہے کہ کوئی ایک جگہ وہ علماری ہے یا آپ کے قریب کوئی ایسی جگہ ہے اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے تاکہ اس پر آپ قرآن مجید رکھ سکیں اور کوئی اسلامی کتابیں ہیں وہ اپنے قریب رکھ سکیں تاکہ آپ وقتاً فوقتاً اس کو اٹھا کر قرآن مجید کو آپ تلاوت کر سکیں اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کتابیں آپ کے قریب ہوں یہ دو کام تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے گلہ بنا لینا ہے ایک چھوٹا سا بوکس بنا لینا ہے یا گلہ لینا ہے اس کے اندر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے ڈالنے ہیں رمضان المبارک کے سارے مہینے میں صدقے کی نیئے سے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ جتنا آپ کے حسب توفیق ہو سکے اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ پیسے ڈالنے ہیں اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ پورے مہینے میں آپ نے جو بھی پیسے ڈالنے ہوں گے صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا اور پھر جو وہ پیسے جمع ہو جائیں گے وہ کسی آپ کسی غریب کو دے دیں کسی نیک کام میں لگا دیں جہاں آپ دینا چاہتے ہیں کسی مدرسے میں دینا چاہتے ہیں وہاں دے دیں جو آپ اس کے ساتھ اچھا کام کر سکتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ وہ کریں اور پانچوہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی مفلس خاندان کو یعنی کوئی غریب خاندان ہے اس کو آپ نے انوائٹ کرنا ہے افطاری پر اپنے ساتھ ایک دن افطاری کروائیں جو آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں یہ جو بھی بنایا ہے وہ ان کے لیے بھی بنائیں ان کی دلجوئی کریں یہ اگر انہوں نے آپ کے افطاری کے بعد آپ کے لیے دعا کر دی اور وہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی تو آپ کے توارے نیارے ہو جائیں گے پانچوہ کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے پہلے آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ میں نے قرآن مجید کی یہ یہ فلان فلان صورت میں نے زبانی یاد کرنی ہے اس کو حفظ کرنا ہے اسی طرح نماز میں کوئی چیز آپ کی رہتی ہے نماز جنازہ ہے یا مسنون دعائیں ہیں ان کی آپ نے نیت کر لینی ہے اور یہ بھی آپ نے نیت کر لینی ہے کہ روزانہ میں اتنا اتنا یاد کروں گا پھر رمضان کا جب مہینہ آ جائے تو آپ بسم اللہ کر کے اس کو سٹارٹ کر دیں اور جو بھی صورت آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو یاد کریں تاکہ جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو آپ کو قرآن مجید کی کچھ صورتیں زبانی حفظ ہوں اور اسی طرح مسنون دعائیں آپ کو یاد ہوں اسی طرح اگر نماز جنازہ نہیں آتا وہ یاد کر لیں اور جو چیز آپ یاد کرنا جاتے ہیں وہ بھی ساتھ میں نیت کریں اور رمضان المبارک میں اپنے معمولات میں وہ لے کے آئیں چھٹی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک مختصر حصہ جو ہے وہ آپ نے مختص کر لینا ہے اس کے لیے کہ میں اس کا تلجمہ پڑھوں گا اور اس کو سمجھ کر پڑھوں گا اور جب اس کی سمجھ آ جائے گی میں اس پر عمل کروں گا جب یہ چیز کریں گے اور پھر آپ نے ساتھ متعین کر لینا ہے ساتھ پڑھنے ہیں اور سمجھ کر پڑھنے ہیں کوئی بھی مستند آپ تفصیل لے سکتے ہیں اس پر تلجمہ بھی ہو اور ساتھ میں اس کی تفصیل بھی پڑھیں سمجھے آپ کہ اللہ تعالی ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں اور کس چیز سے ہمیں روک رہے ہیں جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا خطاب فرما رہے ہیں ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ہمیں کس چیز سے روک رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے اپنے معمولات میں لے کے آنی ہے پھر ساتھویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جائز حاجات کیا ہیں وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے کوشش کریں کہ آپ کی جو حاجات ہیں اس کو لکھ لیں کہ مجھے یہ یہ چیز ضرورت ہے یا میں نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور دعا کس انداز سے کرنی ہے اور دعا کے اندر میں نے کیا کیا چیز مانگنی ہے اس کی آپ ایک لسٹ بنائیں اپنی جائز حاجات جو ہیں پھر روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں پھر دیکھیں کہ آپ نے کون کون سی دعا مانگ لی ہے اور کون کون سی دعا رہتی ہے یہ چیز آپ نے کرنی ہے پھر آٹھویں چیز جو ہے وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ اپنے بہن بھائی اپنے رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب اسی طرح اپنے والدین یا پھر آپ کی کوئی فوت ہو چکے ہیں اپنے مرحومین ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اور جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کو اصالے سواب کریں جو آپ کے مرحومین ہیں اور جو آپ کے بہن بھائی ہیں عزیز و اقارب ہیں آپ کے والدین ہیں ان کے لئے دعا کریں خصوصی دعا کریں ان کے لئے ہر وقت ہر لمحہ ہر روز کمز کم ہر روز ان کے لئے دعا کریں یہ چیز آپ نے اپنے معمولات میں لے کے آنی ہے پھر جو نوی چیز ہے کہ آپ نے اس رمضان کو اپنے لئے آخری رمضان سمجھنا ہے پھر آپ جو اعمال کریں گے آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح وہ بندہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ کل تجھے پھانسی ہو جانی ہے پھر اس رات جو وہ عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ رمضان میرا آخری رمضان ہے تو یقیناً اسی طرح کی کیفیت ہم پر بھی تاری ہوگی پھر ہم عبادت کا سرور ہے جو لطف ہے جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمت برساتے ہیں وہ جو ہم حاصل کر سکیں گے وہ اسی طرح ہوگا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے پھر جو ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو انوارات اس مہینے میں برسا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے وہ ہم مکمل طور پر حاصل کر سکیں گے اور جو دسویں اور آخری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس مہینے کو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ میرے لیے ایک کورس ہے وہ کورس کس چیز کا ہے اس کورس میں آپ نے یہ والے اعمال کرنے ہیں جب یہ اعمال کریں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو کمزور ہو چکا تھا جو آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چکا تھا وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا دوبارہ مضبوط ہو جائے گا اور جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے سارے کام خود با خود جو بگڑے ہوئے تھے خود با خود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر تو آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے عزیز اقارب ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی رمضان سے پہلے رمضان مبارک کی مکمل تیاری کریں اور رمضان کے جو رحمتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں ان کو اکٹھا کر سکیں جزاکم اللہ خیر